موسیقی گھنٹے قبل فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا فواد صہدری پیمز میں ہونے والے طبی معاینے میں تندرست بھی قرار دیے جا چکے ہیں عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کی جانے کے بعد انہیں طبی معاینے کے لیے پیمز اسپتال منتقل کیا گیا ذرائع کے مطابق پیمز اسپتال میں فواد صہدری کا طبی معاینہ مکمل کر لیا گیا اور ڈاکٹرز نے انہیں تندرست قرار دے دیا پاک ایران صرحدی شہر تفتان میں رہداری گیٹ کھل گیا لیویز حکام کے مطابق تفتان رہداری گیٹ فلو کی وجہ سے دوزار اکس سے بند تھا تاہم اب پاک ایران صرحدی معاہدے کے مطابق دو سال بعد کھول دیا گیا لیویز حکام نے بتایا کہ صرحدی علاقوں کی رہائشی رشتہ داروں سے ملنے ایران جا سکتے ہیں جرمنی کی حکومتی ترزمان نے کہا ہے کہ جرمنی کی جانب سے یکرین کو زدیر ٹیکنالوجی سے لیز لیپرڈ دو ٹینکوں سے مسلح کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ترزمان کے مطابق جرمن حکومت کی جانب سے ٹینکوں کے پارٹنر ممالک سے ری ایکسپورٹ کی بھی منظوری دی گئی یکرینی صدر نے جرمن چارنسلر سے اظہار تشکر کرتے ہوئے جرمنی کے کیف کو روس کے ساتھ جاری جنگ میں ٹینکوں سے لیز کرنے کے فیصلے کو انتہائی اہم اور بروقت فیصلہ قرار دیا دوسری جانب اپنے ردعمل میں روس نے جرمنی کی جانب سے یکرین کو لیپرڈ دو ٹینک فرام کرنے کے فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے اسے مغرب کے اشتعال انگیزی قرار دے دیا بھارتی داروں حکومت نئی دہلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں نرندر موڈی پر بنائی گئی برطانوین اشیاطی دارے کی ڈاکومنٹری کی نمائش پر ہنگامہ ہو گیا اور ڈاکومنٹری دیکھنے والے طلبہ پر پتھراؤں بھی کیا گیا جواہر لال نہرو یونیورسٹی انتظامیہ کے رکھ جانے کے باوزور طلبہ جونین نے دوہزار دو کے گزرات وسادات میں نرندر موڈی کے کردار پر بنائی گئی ڈاکومنٹری کی سکریننگ کا فیستہ کیا انتظامیہ کی جانب سے این وقت پر بزلی ملکتہ کر دی گئی اور انٹرنیٹ سروس بھی موطل کر دی گئی جس پر طلبہ جونین نے ڈاکومنٹری کا لنک سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور بڑی تعداد میں طلبہ نے اسے اپنے فون پر ایک ساتھ دیکھا بھارت کے نام نے ہا جوم زموریہ پر کشمیری حریعت رہنما جاسین ملکی اہلیہ مشال ملک کا ردے ملک سامنے آیا بھارت کے جوم زموریہ پر سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے مشال ملک نے کہا کہ بہت سے جھوٹے دعویوں کے ساتھ بھارت پھر جوم زموریہ منا رہا ہے بھارت نے ستر سال سے کشمیروں کی ازادی جینے منے کا حق چھین رکھا ہے مشال ملک نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی دس لاکھ فورس لن رات ظلم دھار ہی ہے قابض بھارتی فورسز کشمیروں کے گھروں اور بستیوں کو جلا رہی ہے جبکہ کشمیروں کے قبروں کی بے حرومتی بھی کر رہی ہے ناظرین آپ کو کھیل کے میدان سے اگاہ کرتے چلیں اسٹریلوی ویمنز ٹیم کی ثابت کپتان کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں اسٹریلیا کا دھورہ پاکستان ویمن اسکوارٹ کے لیے واقعی ایک اچھا امتحان رہا اسٹریلیا اور پاکستان کے ویمنز کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹونٹی میچز کے سیریز کا دوسرا میچ آج ہوگا ناظرین نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اس اقتصاد دیجے اپنی مزبان کشف ملے کو اجازت اللہ نکبان مزول ٹیس بیجا انجیکشن سے نجات اب شہر لیا میں بھی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی پیدای سے لے کر پندرہ سال کے بچوں کے علاجوں مال جا کی بہترین سہولت مجس ہے ماہر امراض بجگانوں نزائدگان ڈاکٹر کاشیف امران بودلا سی ای ای او بودلا چیلڈن ہسپتال ایم بی بی ایس ایم سی بی ایس پیٹس سابق ریجسٹرار چیلڈن ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار جناہ ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار بہریہ انٹرنیشنل ہسپتال لاہور سابق اسسٹنٹ پروفیسر پاک ریڈ کریسنٹ ہسپتال کنسلٹنٹ چائلڈ سپیشلیسٹ ڈی ایچ کیو ہسپتال لیا اوکاتے کار شام تین بجے سے رات آٹھ بجے تک ناغہ بروز اتوار رابطہ نمبر 03007661840 بودلا چلڈرن ہسپتال کنال روڈ نزد لیا مائنر پل لیا